بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ آلو مٹر کیمے کی نہایت آسان اور لذیذ ریسپی شیئر کر رہے ہیں بہت اچھا اور مزیدار یہ سالن بن کر تیار ہوگا اور بہت جھٹ پٹ بن جائے گا چینل پر نئے ہیں تو یہ ریسپی دیکھتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ریسپی کو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اس ریسپی کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ آدھا کپ آئل شامل کیا ہے ایک پتیلی میں اور ساتھ ہی ایک چائے کا چمل زیرہ شامل کر دیا ہے ایک بڑی کالی علائچیلی ہے وہ اس میں شامل کر دی ہے چھے سے آٹھ کالی میرچیلی ہے وہ بھی اس میں شامل کر دی ہے ساتھ ہی یہاں میرے پاس ایک بڑے سائز کا پیاز تھا جس کو سائز کر کے میں نے اس میں شامل کیا ہے آپ کے پاس ایک بڑا سائز کا یا دو میڈیم پیاز ہوں تو آپ وہ اس میں سائز کر کے شامل کر دیں ہمیں اس پیاز کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کے اوپر سے اچھا خوبصورت لائٹ گولڈن کلر آنا شروع ہو جائے بہت زیادہ اوور فرائے نہیں کرنا ورنہ سالن کا کلر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا ہمیں بس اس کو لائٹ گولڈن کرنا ہے اور یہاں میں نے اس میں تقریباً چار سو گرام کے قریب میرے پاس مٹن کا کیمہ تھا جو کہ ہاتھ کا گھٹا ہوا کیمہ ہے وہ اس میں شامل کر دیا ہے آپ اس میں بیف مٹن چکن کوئی بھی کیمہ استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ مٹن کا کیمہ استعمال کیا ہے اور یہ چار سو گرام ہے لوہ ہی ٹکتے ہوئے اس کو ہلکا سا اس میں مکس کیا ہے اور پھر یہاں میں نے ایک سے دیر کھانے کا چمچ بھر کے لسن ادرک کا پیسٹ اس میں شامل کر دیا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ میں نے ایک کھانے کا چمچ پسی ہوئی لال میرچ کا شامل کیا ہے ہس پسائے کا اس میں ہم نے نمک شامل کر دیں گے ساتھ ہی ایک کھانے کا چمچ میں نے اس میں پسا ہوا دھنیا شامل کیا ہے اور ایک چائے کا چمچ لیول کر کے میں نے اس میں ہلدی کا شامل کر دیا ہے میڈیا میں ہی ٹکتے ہوئے ان تمام مسالوں کے ساتھ اس کیمے کو اچھے طریقے سے ہم جو ہے وہ مکس کریں گے اور تھوڑا سا اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے کک کریں گے تاکہ جو کیمے کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے کیمہ بھون جائے چار سے پانچ منٹ اچھی طرح بھون جانے کے بعد اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا بہت آسانی سے بن جانے والی مزیدار ریسپی ہے دھابوں پر اور ریسٹورنٹس پر جو کیمہ تیار کیا جاتا ہے وہ اسی طرح سے بنایا جاتا ہے تماتر لیے تھے اور ان کو سلائس کر کے اس میں شامل کر دیا ہے میں نے چھلکا اتار کے تماتر شامل کیے ہیں آپ کی چوائس ہے آپ چھلکے سمیٹ ڈالنا چاہتے ہیں یا چھلکا اتار کر اس کو بھی اچھے طریقے سے کیمہ کے ساتھ مکس کریں گے اور پھر اس کو میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی آنچ کو سلو کر کے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ اس کیمہ کو لو آنچ پر پکانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمہ گل گیا ہے اور جو تماتر ہم نے اس میں شامل کیے تھے وہ بھی اچھے سے اس میں گل کر گھل گئے ہیں ہم تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ مزید مکس کریں گے تاکہ تماتر اور پیاز اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں پانی خوشک ہونے لگے گا تو پھر یہاں میں اس میں باقی کے عددہ شامل کروں گی اب ایک بڑی سا اس کا آلو لیا تھا جس کو کیوبز میں کٹ کر کے اس میں شامل کر دیا ہے ساتھ ہی پونہ کپ مٹر لی تھی اور وہ بھی اس میں شامل کر دی ہے یہاں ون فورت کپ دہی ان دونوں چیزوں کے ساتھ میں نے شامل کر دیا ہے اور اس سٹیج پر میں نے اس کی آنچ کو سلو کر دیا تھا ہلکی آنچ پر ان تمام اجزاء کو مکس کریں گے آپ چاہیں تو اس میں ضرورت کے مطابق تھوڑا سا پانی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں پانی شامل نہیں کیا یہ سبزی دہی کے پانی میں ہی گل جائے گی بلکل سلو آنچ پر میں نے اس کو مزید بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے گلنے کے لیے رکھ دیا تھا آلو اور مٹر اچھے سے گل چکے تھے اگر آپ کو محسوس ہو کہ اس سٹیج پر اس میں پانی موجود ہے تو پھر آپ چولہ تیز کر کے اس کا ایکسٹرا پانی ڈرائے کر دیں ویسے میں نے اس کو بہت زیادہ خوشک نہیں کیا کیونکہ یہ دھابوں اور ریسٹرانٹس میں اسی طریقے سے سرف کی جاتی ہے ذرا اس میں تھوڑی سی گریوی موجود رہنی چاہیے یہاں میں نے ایک چائے کا چمچ مرکے اس میں گرم مسالہ شامل کیا ہے ساتھی ساتھ تھوڑی سی ہری میرچیں کٹ کے شامل کی ہیں اور ہرہ دھنیا اس میں دو سے تین کھانے کے چمچ شامل کیے ہیں اب اس کو سمر ہونے کے لیے ایک سے دو منٹ کے لیے رکھ دوں گی اور پھر اسی دوران اس کا جو آئل ہے وہ بھی سیپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا آئل اوپر آ جائے گا تو ہمارے یہ سالن من کر بلکل تیار ہے آپ اس وہ گھر کی روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ ایون خمیری روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں ریسپی اچھی لگی ہو تو ہمیں سبسٹرائب کر دیں انسٹرگرام اور فیسٹ بک پر بھی فالو کر لیں اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے رزق میں برکت اطاف فرمائے ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ